نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ آستھا کوشک اسرائیل لگتار حزباللہ کے ٹھکانوں پر بارود برسا رہا ہے لیکن اس کے باوجود حزباللہ کی اور سے لگتار اسرائیل پر حملے جاری ہیں پچھلے بہتر گھنٹوں کی بات کریں تو اس میں اسرائیل کے ہائفہ میں حزباللہ کی اور سے بڑا حملہ ہوا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس بار حزباللہ کی اور سے ایم ایٹین راکٹ سے ہی حملے کیے گئے اور یہ پہلا موقع ہے اب ایران کے پروکسی کی اور سے راکٹ کا استعمال کیا گیا یہ بہت خطرناک راکٹ مانا جاتا ہے یہ مارک شمتہ قریب تین کلومیٹر کی رکھتا ہے اور یہ جہاں گرتا ہے اس کے آس پاس کئی میٹر تک کا ایریا پوری طرح سے تباہ ہو جاتا ہے اور بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم اسے روکنے میں پوری طرح سے ناکام رہا ہے اور ہائیفا اور ویسٹن گیالیلی سمیت اتری اسرائیل کے کئی علاقوں میں یہ راکٹ گرے ہیں یعنی کہ ہزباللہ اب بھی اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچا رہا ہے ان حملوں سے کئی طرح کے سوال بھی کھڑے ہو گئے ہیں پہلا سوال اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ان حملوں کو کیوں نہیں روک پا رہا کیا آئرن ڈوم سسٹم میں خرابی آ گئی ہے کیا اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو ہیک کر لیا گیا ہے کیا ریڈار سسٹم کو ہیک کیا گیا ہے یعنی یہ سوال اس لئے اٹھ رہے ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے پچھلے بہتر گھنٹوں میں ستر سے زیادہ راکٹس اسرائیل میں گرے ہیں ہزباللہ نے اسرائیل کی سینہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور کئی راکٹ تو آئل ریفائنری کے قریب جا کے گرے ہیں ایسے میں ایک بات صاف ہوتی ہے کہ یہ بھلے ہی ہزباللہ کا اسرائیل نے بڑا نقصان کیا لیکن اس کے باوجود ہزباللہ کی اور سے اب بھی اسرائیل پر بڑے حملے جاری ہیں وہاں دوسری اور بینجمن نیتنیاہو پر حملے کے بعد اسرائیل کی اور سے زبردست پلٹوار کیا گیا ہے اور ردوان فورسز کے کئی ٹھکانوں کو بھی اڑا دیا گیا ہے ساؤدھ بیروت پر اسرائیل لگا تار حملے کر رہا ہے وہاں دوسری اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملے کا پلان تیار کر لیا ہے لیکن سوتروں کے مطابق اس حملے کا بلو پرنٹ لیک ہو گیا ہے جس میں ایران پر کیسے اسرائیل حملہ کرے گا وہ خفیہ پلان لیک ہو گیا ہے اور اب سوال یہ کہ کیا اسرائیل اس پلان کے لیک ہونے کے بعد بھی ایران پر حملہ کرے گا یا نہیں یہ بڑا سوال ہے